پیٹی اے رہنمہ آسد عمر کی شرپسندی کی سیاست سے توبہ اسلام آبان ہائی کورٹ میں جمع بیان حلفی میں آسد عمر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آئندہ کب چوال اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے آسد عمر کی رہائی کے تحریف حیصلے میں کہا گیا ہے کہ آسد عمر نے اپنی جماعت کے کسی جلوس میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی آسد عمر نے بیان حلفی کی خلاف ورزی کی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بیان حلفی جو آسد عمر نے جمع کروایا اپنی سکرینز پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اعتشام کیا نسات موجود ہے اعتشام آگاہ کیجئے جی بالکل آسد عمر نے اسلام آبان ہائی کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے یہ بیان حلفی جمع کر آیا جس میں انہوں نے یہ تمام تر جو نقاط ہیں یہ لکھے یہ بھی کہا گیا کہ جو پرتشدد مظاہرے ہیں ان کی مضمت کی جاتی ہے اور عوامی تنصیبات اور عملات پر جو ان کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بھی آسد عمر مضمت کرتے ہیں اور اس کے بعد کبھی بھی وہ دفعہ 144 کی خلاف برزی میں کسی پرتشدد مظاہرے میں یا کسی بھی پارٹی پروٹیسٹ میں وہ شامل نہیں ہوں گے اور عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ آئندہ اگر آسد عمر ان میں سے کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں اور عدالتی فیصلے کی یا اپنے بیانے حلپی کی خلاف برزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی عدالت نے یہ لکھا کہ آسد عمر کے خلاف جو مواد عدالت کے سامنے پیش کیا گیا وہ ناکافی ہے کیونکہ جن ٹویٹس کا ذکر کیا گیا اور جس سپیشل برانچ کی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا ٹھیک ہے اتشام گیانی اس اہم خبر سے آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا عصد عمر کی رہائی کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عصد عمر نے اپنی جماعت کے کسی جلوس میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی عصد عمر نے بیانے حلپی کی خلاف برزی کی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بیان حلپی جو عصد عمر نے جمع کروایا اپنی سکرینز پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اتشام کیا نیسات موجود ہیں اتشام آگاہ کیجئے جی بالکل عصد عمر نے اسلامباد ہائی کوٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے یہ بیان حلپی جمع کر آیا جس میں انہوں نے یہ تمام پر جو نقاط ہیں یہ لکھے یہ بھی کہا گیا کہ جو پرتشدد مظاہرے ہیں ان کی مضمت کی جاتی ہے اور عوامی تنصیبات اور عملات پر جو ان کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بھی عصد عمر مضمت کرتے ہیں اور اس کے بعد کبھی بھی وہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی میں کسی پرتشدد مظاہرے میں یا کسی بھی پارٹی پروٹیسٹ میں وہ شامل نہیں ہوگے اور عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ آئندہ اگر عصد عمر ان میں سے کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں اور عدالتی فیصلے کی یا اپنے بیان حلپی کی خلاف برزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی عدالت نے یہ لکھا کہ عصد عمر کے خلاف جو مواد عدالت کے سامنے پیش کیا گیا وہ ناکافی ہے کیونکہ جن ٹویٹس کا ذکر کیا گیا اور جس سپیشل برانچ کی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا ٹھیک ہے عصد عمر کی رہائی کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عصد عمر نے اپنی جماعت کے کسی جلوس میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی عصد عمر نے بیان حلپی کی خلاف برزی کی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بیان حلپی جو عصد عمر نے جمع کروایا اپنی سکرینز پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائن دے عصد عمر کی آنی ساتھ موجود ہیں عصد عمر نے اسلامباد ہائی کوٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے یہ بیان حلپی جمع کر آیا جس میں انہوں نے یہ تمام تر جو نقاط ہیں یہ لکھے یہ بھی کہا گیا کہ جو پرتشدد مظاہرے ہیں ان کی مضمت کی جاتی ہے اور عوامی تنصیبات اور عملات پر جو ان کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بھی عصد عمر مضمت کرتے ہیں اور اس کے بعد کبھی بھی وہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی میں کسی پرتشدد مظاہرے میں یا کسی بھی پارٹی پروٹیسٹ میں وہ شامل نہیں ہوگے اور عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ آئندہ اگر عصد عمر ان میں سے کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں اور عدالتی فیصلے کی یا اپنے بیان حلپی کی خلاف برزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی عدالت نے یہ لکھا کہ عصد عمر کے خلاف جو مواد عدالت کے سامنے پیش کیا گیا وہ ناکافی ہے کیونکہ جن ٹویٹس کا ذکر کیا گیا اور جس سپیشل برانچ کی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا ٹھیک ہے تشام گانی اس آہم خبر صاحب نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا